قید قربان کی آمد قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا بچے والدین کو ساتھ لیے مند پسند جانور خریدنے کے لیے مگن اثر آ رہے ہیں مولتان بہاولپور، رحیمیہ خان، دیرہ غازی خان اور مظفرگڑ کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا بہاولپور مویشی منڈی میں موجود سفید رنگ کے جگنو نامی بیل اور اس کا ہار سنگھار خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے ویہاڑی کی مویشی منڈی میں شیرو اور ببلو کی دھوم ہے خریدار اور بیوپاری کے درمیان جانور کے ریڈز کی بحث بھی دیدنی ہے تو آپ کو بتا رہی ہیں کہ عید قربان کی آمد قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے بچے والدین کو ساتھ لیے مند پسند جانور خریدنے کے لیے مگن اثر آ رہے ہیں مولتان بہاولپور، رحیمیہ خان، دیرہ غازو خان اور موزفرگڑ کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا بہاولپور مویشی منڈی میں موجود سفید رنگ کے جگنو نامی بیل اور اس کا ہار سنگھار خریداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جبکہ ویہاڑی کی بات کی جائے تو مویشی منڈی میں شیرو اور ببلو کی دھوم ہیں خریدار اور بیوپاریوں کے درمیان جانور کے ریڈز کی بحث بھی دیدنی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ عید قربان خریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش دیکھنے کو آ رہا ہے بچے والدین کو ساتھ لیے مند پسند جانور خریدنے کے لیے مگر نظر آ رہے ہیں بات کی جائے مولتان بہاولپور، رحیمیہ خان، دیرہ غازی خان اور موزفرگڑ کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے رکھ کرتے ہیں موزفرگڑ کا اور جوائن کیا ہے رکھ کریں گے رحیمیہ خان کا اور جوائن کیا ہے آمیر بھٹی نے آمیر کہیے گا اس وقت منڈیوں میں موجود ہیں آپ اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں منڈی میں عید قربان کی آمد آمد اور رحیمیہ خان میں اس وقت شہری بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا رکھ کر چکے ہیں تاکہ قربانی کا جانور خرید سکیں تو وہیں بیپاری بھی اپنے جانور کو لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ان کو جو ہے کوئی اچھا سا ریٹس کے ساتھ ان کا جانور جو یہاں سے کوئی خرید کر جائے جو بیپاری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنے جانور لائے تھے کتنے اب تک فروخت کر چکے ہیں جانور صحیح بھی منڈیت کی جانور منہ کو لائے کوئی اسک جانور لائے سے گا چالی کی بکن چالی رہے گئے پر وہ صحیح ریٹنل بکن ریٹ مندہ نہیں گئے کی اور انتظامات کیسے کیے گئے ہیں انتظام صحیح بلکل پانی مل رہا ہے لائٹ میں مل رہا ہے سب کچھ صحیح انشاءاللہ تمام انتظامات بہتر ہیں ریٹس بھی اچھے بتائیں آپ کے کتنے جانور تھے کتنے فروخت کر چکے ہیں میرے پچیس جانور تھے جس سے میں نے بیس بیچے اور پانچ جانور رہ گئے ہیں تو جو بیس بیچے وہ میری اندازے سے بھی بڑھ دے گئے سمجھو کہ جس کا میرا اندازہ تھا پچیس میں وہ تیس میں بگ گئے بہت رہتے ہیں بہت اچھا رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہت اچھے رہے گئے کیا کہنا چاہیے جو باقی پانچ آپ کے بکری رہ گئے ہیں وہ کب تک فروخت کر لیں گے انشاءاللہ وہ جو ہم فروخت کرنے آئے تو شام تک فروخت ہو جائیں لیکن ہم بیچیں گے نہیں کل شام تک انتظار کریں گے یہ بلکل چہرے پہ مسکراہت آپ دیکھ سکتے ہیں بیس جانور یہ فروخت کر چکے ہیں باقی پانچ رہتے ہیں پانچ بھی ان کا یہ کہنا کہ آج ہی کے دن فروخت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے رحیمیہ خان سے آمیر بھٹی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اور بہاول مواشی منڈی میں جانور کا رش بڑا تو خریدار بھی بھاری بھر کم جانور خریدنے کے لیے مواشی منڈی میں پہنچ گئے ہیں دیرہ غازی خان کا رکھ کرتے ہیں آشر اشواک نے ہمیں جوائن کیا ہے آشر بتائے گا آپ اس وقت منڈی میں موجود ہیں کیا مناثر دیکھ رہے ہیں شہریوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے جانور خریدنے کے لیے جی بالکل اس ٹائم ہم توسا روڈ بائی پاس پر بڑی بکر منڈی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر بکروں کی جو خرید و فروخت کا عمل ہے وہ یہاں پر تیزی سے جاری ہے کیونکہ عید میں اب ایک روز باقی رہتا ہے کل کا روز باقی ہے اور اسی حوالے سے جو شہریوں کی جو خریداری کا عمل ہے وہ شہریوں کی جنب سے وہ تیز کر دیا گیا ہے کافی تعداد ہے شہریوں کی اور بیوپاریوں کی جو یہاں پر موجود ہیں اور منڈی کے اندر بکرے جو ہے مختلف علاقوں سے لائے گئے ہیں جن میں راجنپور ہے داجل نسل کے بکرے ہیں اور مختلف اقسام کے جو بکرے ہیں وہ یہاں پر لائے گئے ہیں میں اپنے کیمرومنٹ سے کہوں گا دکھا سکے شہری بھی یہاں پر آرہے ہیں خریداری کرنے کے لیے ان کی خریداری کا جو عمل ہے وہ بھی یہاں پر جاری ہے یہاں پر بکرے جو ہیں یہ فروغ کیا جارہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر بتائے گا کتنے کا یہ بکرہ فروغ کریں گے بھائی جانے یہ ساڑھے ستائیس ہزار ساڑھے ستائیس ہزار فائنلی اس کا ہوگا فائنل اس کا سر تئیس ہزار ہوگا فائنل تئیس کا آپ اس کو دے دیں گے انشاءاللہ کتنا مال لائے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم فورڈ منڈو سے آئے ہیں سر رکنے سے جی بالکل فورڈ منڈو سے بھی یہاں پر بیوپاری آئے ہیں اپنا کاروبار کرنے کے لیے بکرے فروغ کرنے کے لیے دمبے بھی یہاں پر موجود ہیں بکرے بھی یہاں پر موجود ہیں خریدار بھی یہاں پر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ بچے اپنی پسندیدہ جو جانور ہے بکرے ہیں وہ یہاں پر خرید رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیں دکھائی دیئے ہیں خصوصی طور کے اوپر جو بیوپاری ہیں ان کا یہی کوشش ہے کہ ان کے مو مانگے جو دام ہیں وہ ان کو مل جائیں لیکن جو خرید کرنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی جیب کے مطابق ہی بکرے خریدیں گے جبکہ اس ٹائم جو ہے منڈی کے اندر کافی رش ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو ہاں پر خریداری کرنے کے لیے پوک بیوپاری کی کوشش ہے کہ مو مانگی قیمت جو ہے وہ وصول کی جائے اشواق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا عیدے قربان قریب ہے اور مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے بچے والدین کو ساتھ لیے من پسند جانور خریدنے کے لیے مگن اثر آ رہے ہیں بات کی جائے مولتان بہاولپور رحیمیہ خان دیرہ غازی خان اور مظفر گرگی تو مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش دیکھنے کو آ رہا ہے بہاولپور مویشی منڈی میں موجود سفید رنگ کے جگنو نامی بیل اور اس کا ہار سنگھار خریداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوئے رکھ کرتے ہیں ملتان کا اور ملتان سے بھی ہمیں جوائن کیا ہے علی ریاس نے علی بتائے گا آپ مویشی منڈی میں موجود ہیں کیا مناصر دیکھ رہے ہیں شہریوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے جانور کو خریدنے کے لیے بلکل شہری ملتان میں بھی جو صورتحال ہے وہ بلکل اسی طرح کی ہے کیونکہ وقت ہے کم اور مقابلہ ہے سکتہ ہر شہری کی ہر خریدار کی ہی خواہش ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں اور کم سے کم قیمت میں اپنا من پسند جو جانور خرید سکے اس موجود ملتان کی منڈی بلیل میں اور یہاں پر صبح سے لے کر شام تک جو شہریوں کی چہل پہلے وہ جالے رہتی ہے اور چونکہ وقت کم رہ گیا ہے تو یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنے کے لیے یہاں پر مارے مارا پھر رہا ہے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیپاریوں اور جو خریدار ہیں ان کے دربیان بھی بحث جاری ہے بیپاریوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے سارا سال جو جانوروں کو پالتے ہیں خوب ناز نخریں ان کے اٹھاتے ہیں تو قیمت بھی ویسی وصول کریں گے اور ان کے قدردان بھی ان کو مل جائیں گے جبکہ دوسری جانور میں خریدار ہے ان کی جانب سے بھی یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس بار کافی مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے کیمت سے خاصی جو ہیں جانوروں کے آسمان سے باتیں کریں میرا کیمرو جائے سلطان آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر خوبصورت منڈی بلیل میں جو بکرے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جس میں نہ صرف یہاں کے بلکہ جو دیگر شہروں سے آنے والے جس میں راجنپوری بکرے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر لورا لائی سے بکرے آئے ہوئے ہیں مخصوص پہاڑی وہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ بیپاری وجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ یہ بکرے کس طرح رہے ہیں اور دوسری بات جو اہم بات سب سے یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ وقت کم ہے تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے ملتان کی مووشی منڈی میں رشت دیکھنے کو آ رہا ہے شہری کم سے کم وقت میں جانور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں علی ریاض آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا ملتان سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے مہار عمران نے عمران کہیے گا آپ کساب کی دکان پر موجود ہیں کساب کے کیا ریٹس ہیں یہاں پر جانوروں کو زبا کرنے کے حوالے سے جب الکل اس وقت ملتان میں ہم موجود ہیں اور ہم نے شہر کے مختلف جگہوں پر وزر بھی کیا کسابوں سے بھی ملے اور ان سے جو ہم نے دیکھا بھی سئی کہ کساب نیاب مکمل طور پر جو ہو چکے ہیں میرا کیمران دکھا ہے تو ہاؤس فل کے یہاں پر جو ان کے نوٹس ہیں ان کے بورڈ ہیں وہ عویزہ کر دئیے گئے ہیں اور جو بھی شہری اب اپنی عید کے لیے آئے گا جانور قربان کرنے کے لیے تو ان کو کساب آسانی سے دستیاب ہونے والا نہیں ہے کسابوں سے بھی بات کریں گے شہری بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم آپ سے جانتے ہیں کہ کیوں کب سے یہ ہوگی بکنگ اور کیسے اب کیا معاملہ میکسیمم ون مند سے ہماری بکنگ چل رہی ہے تو اب ہاؤس فل کے بورڈ لگ چکے ہیں لہٰذا جو پروفیشنل ہیں ان سے تو ٹائم نہیں ہوگا اور جو ریگلر کام کرنے والے ان کے پاس بیلکل ٹائم نہیں ہوگا بتائیں کہ کیا ریٹ شیٹ چل رہے ہیں عید پر کیا ریٹ ہوتا ہے تقریباً بڑے جانور کا 3500 پر مند کے فی صاحب سے لیتنے چارجز اور بکرے کا 4000 پر فی بکرے کے چارجز جن کے جانور کھڑے ہیں وہ کیا کریں گے وہ بھی بنوا لیتے ہیں کسی نہ کسی ناڑی سے جو مل جاتے ہیں ان سے کروا لیتے ہیں بکر آپ ان کو موسمی قصائیوں سے جو رابطہ کرنا پڑے گا یا شہری بھی ہیں ان سے جانیں گے آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کیا توتقرار کیا بحث ان سے چل رہی تھی ان سے بحث یہ چل رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارا جوانا یہ زبا کریں بکرا تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جوانا ہاؤس پھول ہے تو اب شہری پریشان ہے زہری بات ہے آپ کہاں گئے ہیں اور اس کی کیا جواب ہے میں نے دس جگہ بارہ جگہ گئے ہوں انہوں نے انکار ہی کیا ہمیں تو اس انکار کی وجہ سے میں آپ پریشان ہوں ہم ان کے ہمسائے بھی ہیں ان سے ریکریسٹ ہے کہ ہمیں جوانا جلدہ جوانا یہ مصبت کردار ادا کیا جا کوئی اور کساب یہاں پہ بیٹھے ہیں کب سے بوکنگ شروع ہوئی تھی آپ کیا کہیں گے یہ دو ہفتے ہو گئے ہیں بوکنگ شروع ہے تو اس کے بعد نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے جو زیادہ ریٹ دے گا پھر اس کے پاس تو جائیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس جو ٹائم ہے تو پانچ ہزار بکرے گا لے رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت ہے اس کے بعد تیسرے دن بات کریں گے جو بھی ہوئے گا کسابوں نے ہاؤس فل کے بورڈ عویزہ کر دیئے ہیں مہار عمران آپ ہمارے ساتھ ملتان سے موجود تھے شکریہ آپ کا عید پر جانور کو قربان کرنا ہے تو اناڑی کسابوں سے بچنا ہے رحیم یا خان کا رکھ کر لیتے ہیں ہمیں جوئنگ کی ہے بیرو چیف آسم صدیق نے آسم کہیے گا یہاں پر کیا ریٹ مقرر کیے گئے ہیں عید پر جانور قربان کرنا ہے تو اناڑیوں سے بچنا ہوگا اناڑی آپ کا گوشت خراب کر سکتے ہیں اگر آپ کو ماہر کساب چاہیے تو ماہر کساب کی بھی قیمتیں مقرر ہیں کہ اگر آپ نے بڑا جانور پہلے دن کرنا ہے یا بکرا زبا کرنا ہے پہلے دن اس کی قیمت اور ہوگی دوسرے دن قیمت اور ہوگی اور تیسرے قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے تاکہ اگر ماہر کساب جب کریں گے آپ کے جانور قربان تو اس کا گوشت بھی ٹھیک بنے گا نہیں تو اناڑی آپ کے گوشت کو ضائع بھی کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے سے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارا خاندانی اور بچپن سے یہی کام ہے کساب کا ہم رہیم بیارخان اڈا گلمر کے رئیشی ہیں اور خاندانی ہمارا یہی کام ہے ہمارا ان بھائیوں سے یہی رکیست ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دو تین لاکھ کا جانور تو لے لیتے ہیں جب بھی ان کو کساب کو کچھ پیسے دینے کے پروبلم بنتا ہے تو یہ کہتے ہیں اپنے پہلے دن کیا ہے آپ نے پہلے دن کیا ہے بڑے جانور کی آنٹ کی بکرے کی دوسرے دن کیا ہے اور تکرے دن کیا ہے سر پہلے دن کا جو بچڑا ہے اگر تقریباً دس مان ہے بارہ مان ہے identifying پندرہ ماان ہے تو ہم اس کا تقریباً لیتے ہیں پہلے دن کا پندرہ ہزار پیہ اور دوسرے دن کا ہم لیں گے اس سے دس ہزار پیہ اور تیسرے دن میں اگر سات بھی دے دے گا تو ہم لے لیتے ہیں بکرے کی پہلے دن کی ہم نے تین ہزار پیہ رکھی ہے کیونکہ ہمیں کام کا سب پتا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا انہیں نے کبھی زندگی میں چھوری چھورا نہیں پکڑا اور وہ گوش خراب کرنے پہ آ جاتے ہیں دوسرے دن اور تیسے دن کی کیا ہے دوسرے دن کی سارا ہم تقریباً دس ہزار پیہ بچڑے کا لیتے ہیں بکرے کا دو ہزار پیہ لیتے ہیں اگر کوئی اچھا کوئی بول دے میں مر کیا ہوں گریب ہوں تو ہم پندرہ سو بھی لے لیتے ہیں کہ صاحبوں نے مختلف جانور کے مختلف ریٹ مقرر کیے ہیں بیورشیف حاصم صدیق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا رکھ کرتے ہیں ویہاری کا جہاں پر سنت ابراہیمی کے اداگی کے لیے مویشی منڈیاں لگا دی گئی ہیں ویہاری کی منڈی میں شیرو اور ببلو کی بہدوں ہیں اسی سے ہمیں ملوا رہے ہیں حافظ صالح محمد صالح بتائے گا اس حوالے سے بلکل سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر مویشی منڈیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے یہاں سے اپنے جانور جو ہے خرید سکے ہم اس وقت موجود ہیں ویہاری کی مویشی منڈی میں جہاں پہ بڑے خوبصورت جانور تو یہاں پہ لائے گئے لیکن یہاں پہ گاگ نظر نہیں آرہا خریدتے ہوئے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی یہاں پہ جو گاگ ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے بیوپاری یہاں پہ پہشان ہے جانور انتہائی خوبصورت ہے اور یہاں پہ خاص طور پر ایک ایسا جانور ہے شیرو جس کا نام ہے بہت ہی خوبصورت جانور ہے میرا کامرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لحاظ سے پوری منڈی کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہے جس کے وجود کا اندازہ اس کے وجود سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً سارے تین لاکھ روپے جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ بیواری ہیں ان کو کافی سارے مسائل کا بھی سامنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بیواری موجود ہم ان سے جانتے ہیں چاہیے بتائیں کہ یہ شیرو آپ نے کس طریقے سے پالا اور یہاں پہ آپ کو کیا مسائل نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں مثال یہی نظر آ رہے ہیں کہ اتنا پہرہ جنور ہماری منڈی میں آیا ہوا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ صفائی نہیں ہے بالکل نہ پینے کے لیے پانی میر رہا ہے نہ جنوروں کے لیے پانی میر رہا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس لیے پرشان ہیں گاک آتا ہے وہ نیچے دیتا ہے اور وہ سیادے پہ ہو جاتا ہے اگر یہ جنور لگایا جائے ساڑھے تین لاکھ کا اس کام میں ڈیڑھ پونے دو یعنی کہ یہ ریٹ مر رہا ہے تو اس لیے ہمیں لہٰذا ہم انتظامیوں سے مہربانی اپیل کرتے ہیں خوبصورت جانور منڈی کی زینت بنے ہوئے ہیں حافظ آل محمد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا رو کرتے ہیں مظفرگڑ کا شہر میں نواب زادوں کی جوڑی کی دھوم ہے پینتیس من وزنی بیلوں کی جوڑی کس شہر میں انٹری ہو چکے اسی سے ہمیں ملوا رہے ہیں آمیڈوگر آمیر بتائے گا اس حوالے سے عیدہ قربان کی آمد سے قبل مظفرگڑ میں جو دو نواب زادیں ان کی دھوم مچی ہوئے اس وقت کیمرامین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ مظفرگڑ کے شہری نے دو خوبصورت بیل پالے ہوئے اور ان کو عید پر قربان کی جائے گا ان کے جو مالک شیخ حفظال اور شیخ راہیل وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے خرید دیں ہیں یہ خود پالیں اور ان کی ایک دن کی خوراہ کتنی ہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں نہیں جی یہ ہم نے خود پالے ہیں ہر سال ہم عید کے موقع پر دو بیل کی جوڑی پالتے ہیں اور ان کو بادام اخروٹ سیف روٹ وغیرہ سے تیار کیے گیا ہے دودھ اور روزانہ یہ بیس سے تیس کلو دودھ پیتے ہیں ایک بیل اور عیدال ازا کے موقع پر ان کو ہم قربان کریں اچھے یہ بتائے گا کہ ان کا وزن کتنے اور ان کی دیکھ پال کیسے کی جاتی ہے اور عید کے پہلے دن قربان کریں گے دوسرے دن قربان کریں گے کیا پلین ہے کیا پروگرام ہے آپ کا اس حوالے سے ان کا وزن تیس سے پینٹی پیتیس من ہے ان کو ہم عیدال ازا کے ایک کو پہلے دن ایک کو دوسرے دن قربان کریں تیس سے پینٹیس من کے یہ خوبصورت بیل ہیں اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو خوبصورت جانور ہیں جو کہ فروخت کے لیے یہاں پر موجود ہیں آمیڈوگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا روک کریں گے بہاولپور کا جہاں پر بڑی اید کری بات ہے ہی چارہ فروشوں کی بچاندی ہو گئی ہے سو روپے من فروخت ہونے والا چارہ دو سو روپے فی من تک فروخت ہونے لگا ہے اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے یہ بتائے گا ایک اید قربان کی آمد آمد ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں چارہ کی فروخت کی تو اس طرح وہ اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے خاص طور پر وہ تمام ٹوکا مشینیں جو کہ شہر کے قریب ان کی چاندی ہو چکی ہے اور جتنا بھی آج چارہ لے کے آ رہے ہیں ان کا بکنے کو تیار ہے اور مسلسل ان کی مشینیں چل رہی ہیں جس کے بعد اگر ہم ریٹ کی بات کرتے ہیں تو سو روپے من کے حساب سے چارہ فروخت کیا جا رہا تھا اب ایک سو ساٹھ روپے پھر من کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے جو اس پوکا مشین کے مالک ہمارے ساتھ مجودوں سے بات کرتے ہیں اچھا فجر نے بتائیے گا کتنا چارہ بکر ہے آپ کا کتنا آپ کا سیزن ہے اب ایکٹیو ہو گیا ہے پہلے تو کچھ کاروبار کے اثرات میں در نہیں آ رہے تھے پہلے بالکل کاروبار نہیں تھا اب کل سے ماشاءاللہ کام چل رہے ہیں انشاءاللہ امید تو بہت ہے کل تک بہت کام چلے گا اب گھاس ہمیں پورا کرنے کا مسئلہ بن گئے باقی انشاءاللہ بہت اچھا کام ہے یہ بتائیے کہ پہلے آپ کا کتنا چارہ بک رہا تھا اور اب کتنا چارہ بک رہا ہے چارہ بک روشوں کی چاندی ہو گئی ہے تیوب صیف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا خانے وال کا رکھ کریں گے جہاں پر قربانی کے جانوروں کو دھلن کی طرح سجانے کے لیے سجاوٹی سامان خریدنے پر شہریوں کا رش ہو چکے حیثی پر مزید بات کریں گے ندیم مغل سے ندیم بتائے گا جہاں شہری قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کو سجاوٹ کرنا اس کو سجانا قربانی کے جانور کو تیار کرنا یہ بھی شہریوں کا خاصا شوق ہے تو اب اس پوائنٹ پر موجود ہیں جو مویشی منڈی میں ہی لگایا گیا ہے جہاں پر جانور خریدنے کے بعد شہری سے سجاوٹ کا سامان خریدتے ہیں تو مزید باتا ہے ایک شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے جانور آپ نے خرید لیا ہوگا جہری بات ہے جانور ماشاءاللہ ہم جس طرح خریدتے ہیں اس کے لئے ہمیں سجاوٹ کی ضرورت ہوتی ہے جانور زہری بات ہے ہماری بچوں کی خواہش غیدہ ہوتی ہے کہ پپا جانور لے کے آ رہے ہیں اس کے گلے میں گانی ہو پاؤں میں جانجر ہو بچوں کی خواہش ہوتی ہے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنا جانور خوفصت خوفصت سجا کے پھر اللہ کی راہ پیش کریں تو یہ چیزیں ہم اس لئے یہاں پہ آئے ہیں لیکن یہاں پہ ریٹ ان کا ہر چیز کا جیسے جانور کی منڈی کے ریٹ بڑھا ہوا ہے ویسے ان چیزوں کا ریٹ بھی بڑھا ہوا ہے لیکن ان کی مجبوری بچاروں کیا کریں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے گولمٹ نے ہر چیز مہنگی ہے تو اس حساب سے پھر ان کے بھی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں ان کے بھی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں تو صورتحال یہاں پر یہی دخائی دیتی ہے بلکل دس روز کا صرف ان کا سیزن ہوتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پورا سال جو ہے سجاوڑ کی چیزیں تیار کرتے ہیں سامان کی خریداری جاری ہے ندیم مغل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے